دوستو اللہ کے گھر مسجدیں اللہ کے گھر ہیں لوگ چاہتے ہیں ہماری گھر آباد ہو جائیں جب تک اللہ کا گھر آباد نہیں ہوگا کسی کا گھر آباد نہیں ہوگا اللہ کی گھروں کو آباد کرو ہم اللہ کی گھروں کو آباد کریں ہماری گھروں کو کون آباد کرے گا اللہ بات مسجد اللہ کا گھر ہے ساری کائنات اللہ نے بنائی اور مسجد بنانے کی باری آئی تو اللہ لوگوں سے فرمارے میرا گھر بناؤ آسمان کو بنا لی یا زمین کو بنائی پہاڑ بنائے مسجد اللہ کا گھر ہے اللہ خود بنا سکتا ہے لوگوں سے کیوں کہا ہمیں نوازنے کے لئے اللہ ایک لمحے میں ہر محلے میں ہر گاؤں میں مہترین مسجد بنا کے کھڑی کر سکتا ہے اگر اللہ اپنی قدرت سے مسجدیں بنا دیتے تو مسجد بنانے کی فضیلت سے مسلمان محروم ہو جائے یعنی کہ خدا نہ خواستہ اللہ محتاج ہے ہمیں نوازنے کے لئے کہا کہ تم میرا گھر بناو اور جو اللہ کا گھر بنائے گا اللہ اس کے لئے جنت میں گھر بنا دے سب سے پہلی چیز مسجد کو آباد کرو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجرت فرمائی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تو سب سے پہلا کام کیا مسجد بنائی مسجد بنائی مسجدوں کو آباد کرنا یہ پہلا کام ہے مسلمان ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو ہر مسلمان کو مسجد سے جوڑو جو مسجد سے جوڑے گا وہی دین سے جوڑے گا جو دین سے جوڑے گا وہی اللہ سے جوڑے گا جو مسجد سے کٹا وہ دین سے کٹا جو دین سے کٹا وہ اللہ سے کٹا جو مسجد سے دور اللہ سے بھی دو حدیث میں آتا ہے جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو جس کو مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دے مسجد آتا جاتا دیکھو اس کے ایماندار ہونے کی گواہی دو اور آپ نے یہ آیت پڑھی انما یعمر مساجد اللہ من آمنا باللہ والیوم الاخر مسجدوں کو کون لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے بے شک مسجدوں کو وہی لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر ایمان لائے آخرت کے دن پر ایمان لائے مومن کی مثال مسجد میں ایسے جیسے مچلی پانی میں اور منافق کی مثال مسجد میں ایسے جیسے پرندہ پنجرے میں یہ حدیث نہیں مثال ہے مومن کا دل مسجد میں لگتا ہے اس لئے حدیث میں آتا ہے سات آدمیوں کا عرش کا سایہ ملے گا جس دن عرش کے سایہ کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہو اس میں سے ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹھ کر رہتا ہے جس کا دل مسجد میں اٹھ کر رہتا ہے جب مسجد سے باہر جاتا ہے اس کا دل مسجد میں اٹھ کر رہتا ہے جن جگہ زمین پر کیا ہیں بازار آج بازاروں میں رش ہے مسجدیں خالی ہیں یہ ہے پریشانیوں کی وجہ یہ ہے مسائل کی وجہ یہ ہے مسائد کی وجہ ہماری مسجدیں خالی ہیں ہمارے بازار بھرے ہوئے اور مسلمان کا مسجد سے جوڑ نہیں ہے اور مسلمان کا مسجد سے تعلق نہیں ہے حدیث میں آتا ہے جو مسجد سے محبت کرے گا اللہ اس سے محبت کرے گا جو مسجد سے محبت کرتا ہے اللہ بھی اس سے محبت کرے گا تو جس کو مسجد سے محبت ہوگی اس کا وقت کہاں گزرے گا مسجد میں اس کا وقت نہ ہوگا مسجد میں حدیث میں آتا ہے جو مسجد مسجد ہر متقی کا گھر ہے مسجد ہر متقی کا گھر ہے اتنا تقوی آئے گا جتنا اللہ کا خوف آئے گا جتنا اللہ کی عظمت اور بڑائی دل میں آئے گا اللہ سے تعلق اور محبت ہو اتنا اللہ کے گھر سے تعلق ہو مسجد ہر متوقعی کا گھر ہے جو مسجد کو اپنا گھر بنائے حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی نے پانچ وعدے فرمائے پانچ انام ملیں گے پانچ انام پانچ وعدے جو مسجد کو اپنا گھر بنائے گا مطلب مسجد سے اس کا خصوصی مناسبت ہو مسجد میں سے اس کا تعلق ہو زیادہ وقت مسجد میں کہاں ہوں گے کہ مسجد میں کہاں جا رہے ہیں کہ مسجد جا رہے ہیں کہاں سے آ رہے ہیں کہ مسجد آ رہے ہیں مسجد سے آ رہے ہیں کہاں تلاش کرو کہاں ملیں گے کہ مسجد میں ملیں گے تو مسجد کو اپنا گھر بنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتیں فرمائے اللہ اس کو راحت نصیب فرمائی راحت سکون امبساط فرحت وہ مسجد میں ملے گے مسجد سے ملے گے دوسرا اللہ اس کو اپنی اپنی رحمت میں ڈھاپ لیں گے اللہ کی رحمت اس پر اترے گے اپنی رحمت حطا فرمائیں گے تیسرا پلسرات پر سے اسے آسانی سے گزر دیں گے پلسرات پر سے آسانی سے گزر جائے گا تو آتا اللہ اسے اپنی رضا نصیب فرمائیں گے اور پانچویں بعد اللہ اسے جنت میں داخلہ حطا فرمائیں گے مسجد سے تعلق ہو ہر مسلمان کا جور مسجد سے ہو اس میں آتا ہے مساجد انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہیں المساجد مجالس الانبیاء انبیاء علیہ السلام کے بیٹھنے کی جگہ ہیں اور جو مسجد کی طرف آتا ہے تو مسجد کی طرف آتا ہے اللہ اس کے آنے سے ایسے خوش ہوتے ہیں ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے گھر والے گھر کے کسی فرد کے آنے پر خوش ہوتے ہیں گھر کا کوئی فرد غائب ہے بڑے عرصے بعد گھر میں آ رہا ہے گھر والے اس کے آنے سے خوش ہوتے ہیں اس طرح اللہ پاک مسلمان کے مسجد میں آنے سے خوش ہوتے ہیں مسجد کو مسجد کو اپنا گھر بنائے اس لیے نماز کے لیے ذکر کے لیے اللہ اس کے مسجد میں آنے سے ایسے خوش ہوتے ہیں اسے گھر والے گھر کے فرد کے آنے سے خوش ہوتے ہیں ایک حدیث میں آتا ہے جو صبح شام مسجد جاتا ہے جو صبح شام مسجد جاتا ہے مسجد جا رہا ہے صبح شام مسجد جاتا ہے اللہ پاک اس کے لئے جنت میں مہمانی کا انتظام فرمت جنت میں مہمانی کتنی دفعہ مسجد جائے گا اتنی دفعہ جنت میں اس کے لئے مہمانی کا انتظام جنت میں مہمانی ہوگی اس کے لئے تو مسجد جائے گا اور ایک حدیث میں آتا ہے تو صبح شام مسجد جاتا ہے صبح شام مسجد میں جانا یہ اللہ کے راستے میں جہاد درنے میں داخل ہے یہ بھی جہاد ہے صبح شام مسجد جانا یہ بھی جہاد میں داخل ہے یہ بھی جہاد میں داخل ہے حضرت ابو حریرہ رضیانو مدینہ منورہ میں بازار میں تشریف لے گئے مدینہ کے بازار میں تشریف لے گئے اور فرما لگے بازار والوں سے تمہیں کس چیز نہیں عزیز بنا رکھتا ہے ابوچہ کیا ہوا بھائی حضرت ابو حریرہ سے بوچہ کیا ہوا تم لوگ یہاں بیٹھے ہو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراث تقسیم ہو رہی ہے کہ تم حضور کی مراث سے حصہ لینا نہیں چاہتے ہو کہ تم حضور کی مراث سے حصہ لینا نہیں چاہتے ہو میں نے پوچھا کہ حضور کی مراث کہاں تقسیم ہو رہی ہے فرمایے کہ آپ کی مراث مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے مسجد میں تقسیم ہو رہی ہے سب لوگ بھاگے مسجد کی طرف حضرت ابو حریرہ رضیانو وہی بیٹھے رہے ان کے اتزار میں بڑی در بعد وہ واپس آئے حضرت ابو حریرز لانو نے کچھ کیا ہوا کیوں آگے ہم تو مسجد میں گئے وہاں تو کچھ بھی تقسیم نہیں ہو رہا تھا مسجد میں کون لوگ تھے کچھ لوگ تھے مسجد میں کچھ لوگ نماز پڑھ رہے تھے کچھ لوگ قرآن کی تلاوت کر رہے تھے کچھ لوگ حلال حرام پر مزاکرہ کر رہے تھے دین کے مسائل پر مزاکرہ ہو رہا تھا اپنی تقسیم تو کچھ نہیں ہو رہا تھا بست ابو حریرز لانو نے فرمایا اُن پر افسوس ہے یہی تو حضور ﷺ کی مراس ہے یہی تو حضور اکرم ﷺ کی مراس ہے انبیاء کی مراس تراہم اور دنانیر نہیں ہیں انبیاء کی مراس مال و طولت نہیں ہیں انبیاء کی مراس آمال ہیں یہ نماز یہ قرآن کی تلاوت یہ دین کی مجلسیں یہ ایمان کی مجلسیں کہ حلال حرام کے مذاکرے دین کے مسائل کو سیکھنا سیکھانا یہ ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مراث یہ ہے اللہ کے نبی کی مراث حدیث میں آیا ہے جو مسجد جاتا ہے اس لیے نماز کے لیے نہیں کس حدیث میں جو ہے نماز کے لیے نہیں دین کا مسئلہ سیکھنے کے لیے یا دین کا مسئلہ کسی کو سیکھانے کے لیے جو مسجد چاہتا ہے مسئلہ سیکھنے کے لیے یا کسی کو سیکھانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اس حاجی کا سوا ملے گا جس کا حج کامل ہو جس کا حج کامل ہو مسجد چاہتا ہے کس لیے مسئلہ سیکھنے کے لیے اور یا مسئلہ سیکھانے کے لیے آج جو لوگ مسجد میں آتے ہیں ایک بہت بڑا طبق ہے وہ تو مسجد میں آتا نہیں ہے جو مسجد میں آتے ہیں یہ صرف نماز کے لئے آتا ہے صرف نماز کے لئے نماز سے پہلے جیسے کسی نے آنا کوئی نہیں نماز کے دس مینہ بہت سے جیسے کوئی آیا کوئی نہیں آئے اور گئے آئے اور گئے مسجد صرف نماز کے لئے نہیں ہے مسجد صرف نماز کے لئے نہیں ہے مسجد میں عامال ہوں وہ عامال مسجد نبوی میں تھے اس سارے عامال اور مسجد میں ہونے چاہیے اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم ورماتے ہیں اور مسجد مسجد نبی کی شاخ ہے ہر مسجد مسجد نبی کی شاخ ہے ہر مسجد میں وہ عمال ہوں جو مسجد نبی میں ہوتے ہیں مسجد نبی میں دین کا سیکھنا سیکھانا مسجد نبی میں تعلیم کے حل کے مسجد نبی میں جماعتوں کا آنا اللہ کے راستے میں جماعتوں کا روانہ ہونا آنے والوں کی خدمت کرنا استقبال کرنا یہ سارے مسجد کے عمال تھے عجبہ پریشانی ہے کہ ہماری مسجدیں غیران ہیں ہماری مسجدیں خالی ہیں ایسے لوگ چاہیے ہر مسجد میں جو مسجدوں کو عباد کرے دکان کھولے گا تو تب ہی تو گاتھ آنے شروع ہوں گے نا دکان ہی نہ کھولے دکان کان سے آئے کچھ لوگ ہو ہر مسجد میں جو مسجد کو عباد کرنے کی فکر کرے حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں کے پانٹے ہوتے ہیں حدیث میں آتا ہے بعض لوگ مسجدوں پر کھونٹے کھونٹے ہوتے ہیں فرشتے ان کے ہم نشی ہوتے ہیں فرشتے ان کے ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں اگر وہ غائب ہو جائیں تو فرشتے انہیں تلاش کرتے ہیں اگر وہ بیمار ہو جائیں تو فرشتے ان کی عیادت کرتے ہیں اگر وہ پریشان ہو جائیں تو فرشتے جا کے ان کی مدد کرتے ہیں ایسے لوگوں کی ضرورت ہے ہر مسجد میں جو مسجدوں کے کھونٹے بن جائیں یہ ان کی سعادت ہے جو مسجدوں کے عباد ہونے کا ذریعہ بن یہ ان کی سعادت ہے جو مسجدوں کے عباد ہونے کا ذریعہ بن دیس میں آتا ہے جو مسجد میں آئے گا اس کو تین فائدوں میں سے ایک فائدہ کو ملے گا تین فائدوں میں سے ایک فائدہ کو ملے گا یا تو کسی مسلمان بھائی سے ملاقات ہوگی اس سے کوئی فائدہ ملے یا کوئی حکمت کی بات سننے کو ملے گی کوئی خیر کی بات سننے کو ملے گی اچھی بات مسجد میں سننے کو ملے گی ہر مسلمان کو انتظار ہوتا ہے مسجدوں میں اللہ کی رحمتیں اترتی ہیں مسجدوں میں فرشتوں کا ماحول ہے اس لئے بھائی مسجد کو وقت دیں مسجد کو وقت دیں ہر مسلمان مسجد کو وقت دیں ہر مسلمان مسجد کو وقت دیں ہمارا غریب سے غریب اس کا مسجد سے تعلق ہو ہمارا امیر سے امیر اس کا مسجد سے تعلق ہو ہمارا وقیل ہمارا جج ہمارا افسر ہمارا وزیر ہمارا صدر ہمارا وزیر اعظم اس کو مسجد سے تعلق ہم مسلمان ہیں ہم مسلمان ہیں مسجد اللہ کے گھر ہیں حدیث میں حضرت بن عباس حضرت انہوں فرماتے ہیں مسجدیں زمین پر اللہ کے گھر ہیں اور یہ مسجدیں آسمان والوں کے لیے ایسے چمکتی ہیں جیسے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں جیسے آسمان والوں کے لیے زمین والوں کے لیے آسمان کے ستارے چمکتے ہیں اس طرح یہ مسجدیں آسمان والوں کے لئے چمک تھی سب نیت پر ہو بھی مسجد کو عباد کرنا انشاءاللہ